خواتین و حضرات چرہویتی چرہویتی دراصل تہذیب سماج سیاست اور تاریخ کی لہریں لیتی ہوئی ایسی صاف اور شفاف دھارہ ہے جس کا ترجمہ کرتے کرتے خیالات و جذبات کی لہروں میں بہتے بہتے میں خود بھی اسی بیاسی سال یعنی اپنے وجود سے پہلے کہ اس بھارت ورش میں پہنچ گیا جہاں مجھے اپنے وطن کی دھول مٹی سے روشن ہوتا ہوا ایک چراغ دکھائی دیا اور وہ چراغ ہے رام بھاؤ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت جو باہر سے جتنی نرم ہے اندر سے اتنی ہی مضبوط چونکہ عزت ماب رام نائک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آنے والی نسلوں کے کام آنے والا ہے لہٰذا لازمی تھا کہ ان کی یادوں کے اہم اہم واقعات ایک کتاب کی شکل میں محفوظ ہو کر تاریخ کا حصہ بن جائیں آج ایسے ہی کچھ واقعات میں نے چرہوتی چرہوتی سے اقتباس کی شکل میں منتخب کیا ہیں کیے ہیں جن کے جھروکوں سے رام بھاؤ کی شخصیت کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں یہ کہانی اتنی سرل اور کتنی دلکش ہے ملاحظہ کیجئے اور محسوس کیجئے فرسٹ کوٹیشن ہیڈنگ سوئے ٹوپی والے کا سبق کوڈ سولہ اپریل انیس سو چینٹیس کو میری پیدائش مہاراست کی اوند ریاست جسے سانگلی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی یہ گاؤں قہز زدہ ضرور تھا لیکن یہاں سوریہ نمسکار کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں کے ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے میرے والد جو ماسٹر کلکرنی کے نام سے جانے جاتے تھے آج میں عمر کے ایک کیاسمی دہلیس پر بطور گورنر اتر پردیش اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اس لمبے سفر کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اپنا بچپن یاد نہ آیا ہو کہیں بھی جاؤں میری آٹ پاڑی میرے اندر اندر میرے ساتھ چلتی ہے وہ کبھی بھی میرے کلیجے سے الگ نہیں ہوتی وہ مجھے معزیز میں کھینچ لے جاتی ہے بہت پیچھے ستر پچھتر برس پیچھے اور میں ایک بچہ ہو جاتا ہوں اسکولی بچہ میں اپنے عزیز طلبہ اور استادوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب پڑھا جاتا ہے تو سنا نہیں جاتا اور سنا جاتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا اسے رکھ لیجئے مطالعہ گھر پہ کیجئے گا اور جو کچھ میں ارشاد کر رہا ہوں اسے ملاحظہ فرما لیجئے اور ایک بار تعلیم اسے اجازت دے دیجئے کہ ہاں آپ سننا چاہتے ہیں نیکس ٹیڈنگ ویٹھوبا نے دیا برابری کا سباق انیس سو چھالیس سنتالیس میں ساتھویں کے امتحانات ہوئے تم میں کوئی دس بارہ سال کا تھا اس زمانے میں ویٹھوبا کے مندر میں سب کو داخل نہ ہونے دیا جاتا تھا اسی وجہ سے ایک بھی دلد دوست میرے ساتھ نہ آسکا مجھے بہت برا لگتا تھا من ہی من میں سوچتا تھا کہ بھگوان کے مندر میں آخر ایسا بھید بھاؤ کیوں ہم لڑکے لڑکیوں کے ادکشنا کے لیے پجاریوں نے گھیر لیا درشن کے نام پر پجاری کیوں لوٹتے ہیں میں اداس ہو جاتا لیکن لڑکپن میں ہم کر بھی کیا سکتے تھے دوسرے بچوں کو ان باتوں کو تھوڑی بہت عادت تھی مگر میں تو چکرا گیا مجھے اس کی عادت ہی نہ تھی اس لیے بہت برا لگا ہمارا اسکول گاؤں کے باہر تھا ہم رہتے بھی وہیں تھے چنانچہ روز مرہ کی زندگی میں اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا تھا والد صاحب اصلاح پسند تھے اسکول سے لگی ہوئی دراؤڑی راموشی کی بستی تھی یہاں مہاراست کی پتھر توڑنے والی پچھڑی ذات کے لوگ رہتے ہیں گرمیوں میں ان کا کونہ جلدی سوک جاتا تھا تو والد صاحب انہیں اسکول کی باؤڑی سے پانی بھرنے کی اجازت دے دیتے تھے ان کے بچے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی آتے تھے اس طرح کے بھید بھاؤ کا حساس مجھے پندھر پور میں پہلی بار ہوا اگلا اختواص جڑے تار جوزامیوں سے مجزوم افراد نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا اس کی وجہ بڑی عجیب و غریب تھی اس بستی کے زیادہ تر لوگ ہاتھ بٹی کی شراب بناتے تھے میں ٹھائرا سیدھا سادہ پرہزگار اور کٹر سنگ والا چنانچہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ اگر میں جیت گیا تو ان کا دھندہ بند کروا دوں گا صحیح بتائیں جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ جوزامیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ان کے ہاتھوں سے پانی پینا تو ممکن ہی نہیں تھا لیکن جوزامیوں کی بنائی ہوئی شراب پینے سے انہیں پرہیز نہیں تھا ایسے سماج میں جہاں ہر کوئی ایسے مجزوم افراد کو کام دینے سے انکار کرتا ہے جوزامیوں کے پاس بھیق ماغنے اور شراب بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس طرح حقیقت کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ ان کی نو آبادکاری کے لیے جی توڑ محنت کروں گا انہیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے اور وہ میں انہیں دلوا کے رہوں گا اگر یہ فیصلہ بہتر ہے تو تالیاں تھوڑی سی ہو جائیں اگلا اقتباس ہے گھر آگن میں گنگا آئی میں انیس سو نواسی میں ممبر پارلیمنٹ اور پھر انیس سو ننانوے میں پیٹرولیم وزیر بنا گورائی منوری کو پانی پھر بھی نہ دے سکا چند ہزار آبادی والے اس علاقے کو سمندر کے نیچے سے پائپ ڈال کر پانی پہنچانے کا خرچ تب تک چار کروڑ ہو گیا تھا یہ کام اب اور زیادہ مشکل ہو گیا تیل کمپنیوں نے ایسے کئی پیٹرولیم وزیر دیکھے تھے جو دباؤ ڈال کر کام نکالا کرتے تھے انیس سو ننانوے میں پہلی بار میں بمبئی کے سمندر کے کنارے دو ڈھائی سو کلومیٹر ہندر بمبئی ہائی کے گہرے سمندر میں تیل کے کوئیں دیکھنے گیا ان کوئیں سے تیل اور گیس کنارے پہنچانے کے لیے سمندر میں پائپ بچھائے گئے تھے کوئیں دیکھنے کے بعد ہیلیکاپٹر سے ماروے کی کھاڑی کے اوپر سے جوہوئے ائرپورٹ پر ہم لوٹ رہے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی دور سے اگر پائپ کے ذریعے تیل گیس لائی جا سکتی ہے تو محض تین کلومیٹر کے فاصلے کے لیے سمندر میں پائپ لائن ڈالنے میں مشکل کیوں ہونی چاہیے میں نے دو ہزار چار میں اس بارے میں انڈیا نائل کمپنی سے بات کی اس وقت کے صدر ایم پتھان نے ہامی بھری سرکاری کمپنیاں سماجی سروکار کے نباہ کے بطور کچھ منصوبوں پر کام کرتی رہتی ہیں میں نے انہیں سماجی سروکاروں کی ادائیگی کی خاطر ان دونوں گاؤں میں پانی پہنچانے کے لیے سمندر کے نیچے پائپ لائن ڈالنے کا مشورہ دیا بہت کم وقت میں یہ کام پورا ہوا ممبئی کی وارٹر سپلائی سرویس کے سلسلے میں یہ ایک تاریخی واقعہ تھا اس دوران بھائی بندر کر اس کے باوجود گورائی جلیوجنہ کے افتتاح میں شرکت کے لیے وہ ایمبولنس میں آئے تھے کرسی میں بیٹھے بیٹھے تقریر کرتے ہوئے ان کا گلہ بھر آیا بولے رام تم بھاگیرت بن کر گنگا ہمارے آگن میں لے آئے ہو میں اب مرنے کے لیے آزاد ہوں ان کے اس جملے سے میں جذباتی طور پر شرابور ہو گیا انکوٹ اگلا اقتباس ارنالا قلے میں بجلی کی روشنی وسئی تعلقے میں کولی سماج کی اکثریت ہے ہر جگہ وہاں بڑے خلوص کے ساتھ میرا استقبال کیا جاتا ہے لیکن ارنالا قلے کی بات ہی نرالی ہے جوار کے وقت قلے پر جانا ہو تو کھاڑی میں گھٹنوں تک پانی سے ہو کر جانا پڑتا ہے میں کئی بار گیا ہوں جتنی ہی کشتی میں اترتا ہوں کولی بند لپک کر ہاتھوں میں اٹھا کر مجھے لے جاتے ہیں ان کی اس محبت بھری پالکی میں بیٹھنے سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا یہ قلعہ ممبئی سے چند کلومیٹر دور ہے لیکن آزادی کے پچاس سال بعد بھی وہاں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا مشکل وہی کہ پانی میں بجلی کے ٹاور بنانا مالی طور پر سرکاری بجلی کمپنی کے لیے ممکن نہیں تھا اس معاملے میں بھی میں نے وزیر کے عوضے کا استعمال کیا سماج کے تہیں نیک نیتی کے بطور اوین جی سی نے سمندر میں ٹاور بنا کر ارنالا قلعے کو رات میں اجالے سے بھر دیا ادھیرہ چھڑ گیا میری شادی میں تو بارات نہیں نکلی تھی لیکن ارنالا کے گاؤں والوں نے افتتاحی تقریب کے وقت گاتے ناچتے دھوم دھام سے میری برات نکالی آج بھی ان کے اظہار محبت کا وہ ماحول یاد آتا ہے تو آنکھ بھر آتی ہے ایک اختباس اور مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ایک لوکل ٹرین کے حادثے میں بائیس عورتوں کی دردناک موت کے بعد ہی ریلوے کے ذریعے بیمہ اسکیم شروع کی گئی وہ دل دہلانے والی رات میں اب تک نہیں بھولا ہوں اکتیس اکتوبر انیس سو تیرانوے کی شام کو آسمان میں یک بیک کالے بادل چھا گئے تھے پھر پانی برسنے لگا تھا ماحول دھندلا ہو گیا تھا نوکری سے لوٹنے والی عورتوں سے لوکل کا ڈبا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہ کاندی والی سٹیشن کے کچھ پہلے روکی ہوئی تھی کسی کو پنٹوگریف سے دھواں نکلتا دکھائی دیا گھبرہت میں عورتیں باہر کوٹ پڑیں دھند کی وجہ سے پاس کے ٹریک پر سامنے سے آ رہی لوکل انہیں نہیں نظر آئی وہ لوکل باعث عورتوں کو نگل گئی وہ سب ہی میرے انتخابی حلقے کے رہنے والی تھی میں نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی لیکن کیا دلاسہ دینا ممکن تھا ان میں تقریباً سب ہی اپنے اپنے کنبے کے مالی بوجھ میں ہاتھ بٹانے والی بہادر اور سورما عورتیں تھی اس حادثے نے ایک دردناک سچائی سے مجھے آگاہ کر آیا کہ جیسے ہوائی اور سڑک حادثے کے شکار ہونے والے لوگوں کے لیے بیما کی سہولت ہے ویسے ہی ریل حادثے میں کیوں نہیں ہے میں نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ بیان کیا اس کے بعد ریل حادثے کے شکار ہونے والوں کے لیے بیما سہولت کا قانون بن گیا ایک مورچہ کینسر کے خلاف کیمو تھریپی کا پہلا انجیکشن لے کر تیسرے دن میں گھر واپس آیا تو دیکھا گھر کا نظام ہی بدل گیا ہے ایک کمرے کے مکان میں حال سے متصل کمرہ تھا میرے ساتھی آجہانی رام مورت و شکرمہ نے دو ہی دن میں لکڑی کا دروازہ نکال کر اس کی جگہ اوپر آدھے حصے میں شیشے کا دروازہ لگا دیا شیشے کے دروازے کے اندر طرف پردہ لگا ہوا تھا خیال یہ تھا کہ آنے والے آیادت گزار اور میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور انفکشن کا ڈر بھی نہ رہے سوتے وقت پردہ سرکا لیا جاتا تھا اس سسٹم سے آنے والے مہمان مجھے دیکھ لیتے تھے اور میں بھی ان کی نوازشات کی برسات میں خود کو بھگو لیتا تھا کوئی اشاروں سے بات کرتا تو کوئی باہر رکھی ہوئی نوٹ بک میں خوبصورت سے پیغام لکھتا اجنبی لوگ مجھے دیکھنے آیا کرتے تھے کیمو تھریپے کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا تھا میرے سر کے بال جھڑ چکے تھے میری یہ حالت دیکھ کر دوستوں کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں ایک بار جے پرکاش چٹی یار نام کا ایک رکشے والا آیا وہ غمگین ہو گیا میری بیٹی وشاکہ سے ہندی میں بولا مجھے لکھنا نہیں آتا کہ آپ صاحب کے لیے میرا ایک پیغام اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ دیں گی وشاکہ نے نوٹ بک نکالی اور کہا بتاؤ کیا لکھنا ہے اس کا گلہ رد گیا جب وہ بولا صاحب آپ کو مچھر بھی کاٹتا ہے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اجنبیوں کی اس بے لاؤس اور بے پناہ پیار نے مجھے سلائن سے بھی زیادہ طاقت دی انکوڈ آخری اختباس مہا مہم مت کہیے یہ خطاب سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے اب تک بہت سے عدو پر کام کیا لیکن رام بھاؤ یا رام نائک کے علاوہ کسی اور خطاب کا میرے لئے استعمال نہیں ہوا تھا مجھے رام بھاؤ یا رام نائک کی پکار ہی راہ ساتھی ہے مہا مہم سے مجھے بیگانے پن کی بوباس آتی ہے انگریزوں کے غلامی کے دوران جس خطاب کا استعمال ہوا تھا آج بھی اس کا بلا تکلف اور بہاستانی بہ آسانی استعمال کیا جا رہا ہے میں نے جب صدر جمہوریہ یا گورنر کو خطاب کیا تھا تب بھی مہا مہم ہی کہا تھا لیکن خود کے لئے یہ خطاب مجھے نہیں جچا حلف کی تقریب کے فوراً بعد پر اس کانفرنس میں 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 نے یہ اعلان کیا کہ مجھے مہا مہم کہہ کر خطاب نہ کیا جائے میں نے بعد میں سرکاری کام کاج میں یہ نظام بند کرنے کا حکم بھی جاری کیا کانفرنس میں صحافیوں نے میرے گورنر بننے کے بعد مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا میں نے اپنا عہد بتاتے ہوئے کہا جس ریاست میں گنگا جمنا بہتی ہے جہاں بھگوان رام کی ولادت ہوئی ہے جہاں کاشی وشوشور ہیں جہاں ماتمہ بد کے نقش قدم سے مقدس ہونے والی شراوستی ہے جہاں صوفی سنتوں کی تہذیبی روایات ہیں جہاں سے 1857 میں آزادی کی پہلی تحریک چھیڑی گئی ایسی ہے یہ اتر پردیش کی کرشمائی سرزمین اتر پردیش کو اتم پردیش بنانے کی کوشش کروں گا اس کی شروعات راج بھون کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلے رکھ کر کریں گا اندر